ماش کی دل جب بھی آپ بنایا تو آپ کیا کریں اس کو اُبال لیا کریں جب آپ وائل کر کے بنائیں گے تو وہ صحیح سے جو ہے نا وہ پکے گی گلے گی اگر آپ مسالہ بھون کے ڈالتے ہیں تو دال گلتی نہیں ہے بہت ٹائم لگتی ہے تو اس لیے جب بھی میں ماش کی دال بناتی تو میں کیا کرتا ہوں اس کو اُبال لیتی ہوں گل جاتی ہے پھر مسالہ پورا تیار کیا مسالہ تیار کر کے آپ دم میں رکھ لیں اس لیے کہ یہ جو دال جو تھوڑی سی نا یہ کیا کہتے ہیں وہ ذرا ایک ہوتی نا اندر ہم ماشوم دال یہ تھوڑی سی ڈیٹ والی دال ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے گلنے میں تو یہ دیکھ لیجئے کہ میں نے اس کو پانی میں سوک کر کے رکھا تقریباً آدھا ایک گھنٹہ پہلے ٹھیک ہے اس کے بعد تھوڑا سا جیسے آدھا کلو آپ دال لینے تو کم سے کم آپ نے اس میں ڈال دینا ہے پانی دو گلاس پانی ڈال کے اس کو آپ نے رکھ دینا ہے پکنے کے لیے ٹھیک ہے اگر پانی جس دال کے اندر آپ نے بھیگا اس میں زیادہ پانی تو بے شک آپ اس پانی کے ساتھ ایک کپ ڈال کے آپ پانی کا آپ چڑھا دیجئے گا لیکن یہ جب یہ گل جائے گی پراپر طریقے سے اس کو گلانا ہے یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ ہافڈن ہے کسر چھوڑی ایسا کچھ بھی نہیں اس لیے کہ یہ دال یا پھر جس طرح سے ہم سیلہ چاول کی بات کرتے ہیں یہ اور زیادہ سخت ہو جاتے ہیں تو اس کا بھی ہوتا ہے کہ اس کو پراپر طریقے سے عبالا جاتا ہے گلائے جاتا ہے پھر اس کا مسالہ تیار کر کے دم میں آخر میں ڈالا جاتا ہے پانچ سے دس میڑکی رکھا جاتا ہے